آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں ہم اور دوستو آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی فلم بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیے یہ ممبئی کا ویڈیو ہے اور ہم آپ کو پوری جانکاری آج دینے والے ہیں آپ اگر پورا سنیں گے تو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے یا آپ کے دوستوں کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے ہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک فلم جب بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے قریباً تیس سے چالیس یونٹ ورکر جو ہیں فلم کے نرمان میں سیوگ کرتے ہیں دوستو اور اس میں سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سپورٹ بوائی ہوا ڈریکٹر ہوا ڈریکٹر ہوا ڈریکٹر ہوا ڈریکٹر آرٹ ڈریکٹر رائٹر جو کی کہانی لکھتے ہیں لیکھک میک اپ مین ہوا ڈانسر ہوا پروڈکشن ٹیم ہوا اور کاسٹنگ ڈریکٹر کوڈینیٹر سپلائرز یہ اور جو وینٹی وینز آتی ہیں اور آپ جنریٹر وین آتی ہیں دوستو تو اتنے سارے لوگوں کے سہیوگ سے ہی فلم کا نرمان کیا جاتا ہے تو پردے کے پیچھے کتنے سارے کام ہیں ہم آپ کے لئے آج یہ شورٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے گا تو اور بھی باقی ہم آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے تو چلیے پہلے شروعات کرتے ہیں ہم دوستو سب سے پہلے چھوٹے کاریے سے شروعات کرتے ہیں جو کی اسپورٹ بوائی اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ شوٹنگ میں جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو چائے پانی پلاتا ہے آپ کا خیال رکھتا ہے پوری یونٹ کا ایکٹر، ڈریکٹر، کیمرامین، ساؤنڈ ریکورڈسٹ ان سبھی کا خیال رکھنے والے ویڈیو کو دوستو سپورٹ بوائی کہا جاتا ہے جو کی آپ کے لئے پانی، چائے جیسے ہی شوٹنگ چلتی رہتی ہے تو شوٹنگ کو بلکل رکنا نہیں چاہیے اگر آپ کو چائے، چاہیے، کافی چھئے، پانی چاہیے تو صرف آپ کو سپورٹ بولنا ہے اور وہ ویکتی آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کی پوری، آپ کو پانی چاہیے، چائے چاہیے، جو بھی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کے لئے ہیلپ کرے گا دوستو اور بہت ہی اچھا انسان، ایک سپورٹ بوائی آتے سمیں میں دوستو پروڈیوزر اور ڈریکٹر بن جاتے ہیں کیونکہ یونٹ میں جب بھی شوٹنگ چلتی رہتی ہے یہ بھی بہت اہم کردار نبھاتے ہیں اور پروڈیوزر کے انڈر میں رہتے ہیں جو پروڈکشن کے انڈر میں یہ سپورٹ بوائی آتے ہیں ان کا جو کاریے رہتا ہے لوگوں کو چائے پلانا اور پانی پلانا اور لوگوں کو ایک سامان ادھر سے ادھر رکھنا حالا کی محنت تو بہت ہے اگر آپ ینگ ایج میں آپ کم پڑے لکھے ہیں تو اس کاریے کو دوستو آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اگر آپ اس میں بھی آپ ہزار روپے روز کما سکتے ہیں لیکن بس ایک ہی بات ہے دوستو کی ممبئی شہر میں کام آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس سے بھی پہلے آپ کو جیسے پہلے آپ کام کر لیں گے تو آپ کو پروڈکشن منیجر کے پاس میں جا کر جہاں پر بھی شوٹنگ چلتی رہتی ہے ان سے کانٹیک کرنا ہے کہ سر میں اسپورٹ بوائی کا کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس ڈیٹ میں آپ کو آنا ہے تو اس طریقے سے پھر ساری جانکاری آپ کو وہ دیتے رہیں گے اور جب بھی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر سو لوگوں کی یونٹ ہے تو اس کے اندر دوستو دس اسپورٹ بوائی کو رکھا جاتا ہے تو آپ سوچ لیجئے جیسا ہی کاریر رہتا ہے لوگوں کے لیے آپ کو اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرنا پڑتا ہے الگ الگ پروڈکشن منیجر کے پاس میں جا کر آپ کو اپنا نمبر دینا پڑے گا اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرنا پڑے گا کہ سر میں اسپورٹ بوائی میں کام کرنا چاہتا ہوں یا ایکٹر بننا چاہتا ہوں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں جو بھی ہے ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ دریکٹر سے ملنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اسسٹ کرنا پڑے گا ان کو اسسٹینٹ ڈریکٹر بننا پڑے گا اور سب سے پہلے آج ہم آپ کو اسپورٹ بوائے کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر ڈریکٹر، کیمرامین، ایکٹر لائٹ مین، آرٹ ڈریکٹر، رائٹر میک اپ ڈانسر آنے والے ویڈیو میں ہم ان سب ہی جتنی بھی کاریے ہیں فلم انڈسٹی میں ہوتے ہیں ان کی جانکاری دیں گے تو ہم آئے اپنے مدے پر آتے ہیں کہ آج سپورٹ بوائے سے ریلیٹڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دوستو ایک یہاں پر کارڈ وغیرہ بھی بنتے ہیں اس کے پسچات ہی آپ سب جگہ کاریے کر سکتے ہیں لیکن پہلے دو پیسہ آپ کما لیں گے تو اس کے پسچات آپ کارڈ بھی کچھ کارڈ میں پیسہ ڈالیں گے تو اس کے لئے پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور جیسے ہی آپ کچھ پیسہ کما لیتے ہیں تو فلم سٹوڈیو اینڈ سیٹنگ اینڈ ایلائٹ مزدور یونین کا کارڈ بنتا ہے جو کی تیس ہزار روپے کا بنتا ہے اس میں آپ کا انشورنس وغیرہ بھی کورڈ رہتا ہے اگر شوٹنگ کے دوران کچھ بھی درگھٹنا وغیرہ کچھ ہوتی ہے تو آپ کو اس کا کمپنسیشن پروڈکشن والے جو ہیں دلاتے ہیں اور یونین کے اندر رہ کر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ میں آپ کا پیمنٹ بھی رکھتا ہے تو وہ یونین والے آپ کو پیمنٹ نکلوانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہم یہ فلم سٹوڈیو سیٹنگ اینڈ ایلائٹ مزدور یونین کا جو ہے پورا ڈیٹیلنگ فون نمبر وغیرہ بھی ڈال دیں گے آپ ان سے پوشتاش کر کے آگے کی جانکاری بھی آپ لے سکتے ہیں یوں تو آپ کسی بھی جو پولیٹکس پارٹی رہتی ہیں شبشینہ ہوئی ان کا بھی کارڈ آپ بنا لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے وہ تین سے چار ہزار روپے میں بن جاتا ہے اور ہر سال اس کا رینیوول فیز بھی آپ کو دینی پڑتی ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے تو آپ ساری جانکاری آپ لے سکتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا اور اسپورٹ بوائے میں آپ کم پڑے لکے ہیں آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے ہندی تو سبھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو سبھی کو بھلی بھاتی آتی ہے اور آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرائیور ہوا کوڈینیٹر ہوا کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوا کیمرامین ڈائریکٹر ایکٹر یہ سب کیسے بنتے ہیں آنے والے ویڈیو میں آپ کو اس کی جانکاری آپ کو دیں گے اور وہ کتنا کما سکتے ہیں دوستو دوستو کام کی گارنٹی کوئی کچھ بھی نہیں رہتی ہے شوٹنگ لائن میں بس آپ کو اپنے آپ کو خود انٹریڈیوز کرنا ہے لوگوں سے ملنا ہے ایک سمیں ایسا ہتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لئے بھی وقت نہیں ہوتا ہے یہ شوٹنگ لائن ایسی لائن ہے دوستو اور تو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آج ہم نے آپ کو دوستو پورا اندھیری بینڈرا وغیرہ سب گھمایا اور یہ ہم آپ کو واپس لے کر دوستو گورے گاؤں میں آ چکے ہیں گورے گاؤں میں ہی فنسٹی ہے جسے کی کرم بھومی کہا جاتا ہے یہ گوکل دھام سے ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں تو اگر اس ویڈیو کا رسپونس کچھ زیادہ اچھا رہے گا تو ہم آپ کے لئے آگے کی جانکاری کے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں گے آپ کو ایکٹر بننا ہے کیمرامین بننا ہے ڈائریکٹر بننا ہے لائٹ مین بننا ہے تو اس کے لئے کیا کیا ہے کس طریقے سے آپ کو ملنا ہے کن لوگوں سے ملنا ہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو آنے والے ویڈیو میں دوستو ملے گی اور آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں اگر آپ اچھے ڈرائیور ہے تو بولی ووڈ ایکٹر کی گاڑی چلا سکتے ہیں آپ بس محنت اور امانداری سے اگر آپ کام کرتے ہیں اس ایسے ہی سپورٹ بوائے میں ہے دوستو سپورٹ بوائے پرسنل جو ہے بوائے رکھتے ہیں ایکٹر لوگ اس میں آپ زیادہ آمدنی کر سکتے ہیں اور پورا فورین ٹور کیا فورین کنٹری وغیرہ بھی گوم کر آ سکتے ہیں جیسے بڑے بڑے ایکٹر جاتے ہیں تو ان کے خانے پینے کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کو سمیں پہ چائے پانی یہ سب چیزیں تو بڑے ایکٹر جو ہیں اپنے پرسنل بوائے رکھتے ہیں تو بس محنت کرتے جائیے اور اپنے مقام کو جو اس بھی مقام کو آپ پانا چاہتے ہیں محنت اور امانداری سے اگر آپ کریں گے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آتے آنے والے سمیں میں بہت سے جو سپورٹ بوائے تھے دوستو وہ ڈائریکٹر بن گئے پروڈیوزر بن گئے کیونکہ یونٹ میں کام کرتے ہیں تو ساری باتوں کی جانکاری ہو جاتی ہے فلمیں کیسی بنائی جاتی ہے کس طریقے سے ہوتا ہے سارا کار یہ تو آج کے لیے یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لیے بنایا کہ آپ کو اگر سپورٹ بوائے بننا ہے تو دوستو آپ کو پرڈے ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں اس میں بس چائے کافی اور یہ سب چیزیں آپ کو بنانی آنی چاہیے کوئی بات نہیں آپ کو دس جنوں کے لیے بنانا ہے دن بھر آپ کا یہی کارے رہتا ہے تو چلیے آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ساری اور بھی جانکاری دیں گے تو گوڈ بائے نمستے سلام سسرے کال اپنا خیال رکھئے پھر ملیں گے آپ سے ایسے ہی جانکاری بھری والے ویڈیو میں دوستو بہت ساری جانکاریاں ہیں تو اس ویڈیو کا رسپونس اگر آپ اچھا آتا ہے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے جو لوگ ممبئی میں آ کر اپنے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتے ہیں تو چلیے پھر ملیں گے آپ سے گوڈ بائے نمستے سلام سسرے کال